اور پھر سزائیں ملتی ہیں جب تم کسی کے دل میں اپنی محبت ڈال کر اسے خود سے جدا کر دیتے ہو یا پھر اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکتے ہو تو پھر خدا تمہارے دل میں ایسے شخص کی محبت ڈال دیتا ہے جسے تم صرف چاہ سکتے ہو پا نہیں جب تم کسی کے دوست بن کر اسے سام کی طرح ڈستے ہو تو پھر ایک روز تمہارے پالے سام بھی تمہیں ڈستے ہیں جب تم کسی کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہو جب تم کسی پر تحمت لگاتے ہو تو پھر تمہیں لوگ وہاں گندہ کرتے ہیں جہاں تم ات کو بڑا ساف سترہ بتاتے تھے جب تم اس عدالت سے باگ کر اس عدالت پہن جاؤ گے جہاں مخلص اور منافق لوگوں کے گروہ تقسیم ہو جائیں گے پھر سزائیں ملتی